بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مطرم آپ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت کر کے سعودی عربیہ جاتے ہیں سعودی عربیہ میں جا کے اپنا جوب کرتے ہیں نائن ٹو فائیو جوب کرتے ہیں اس کے بعد اوور ٹائم لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کے باوجود آپ بڑی مشکل سے اپنے گاروالوں کا گزر بزر کرتے ہیں ہم آپ کو وہ بتانے طریقے بتانے جا رہے ہیں جس میں آپ کیسے گٹ رکچ ہو سکتے ہیں امیر کیسے بن سکتے ہیں اپنے ویلتھ جنرینٹ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے رول نمبر ون جب بھی آپ نے پردیس جانا ہے خواہ سعودی عربیہ ہے دبائیہ ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے آپ نے ایسی جوب کی تلاش کرنی ہے جہاں پہ آپ کی میکسیمم سیلری ہو جتنی میکسیمم سیلری ہوگی آپ کے ریسورسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے یہ تو رول نمبر ون تھا چونکہ ہم آپ کو مکمل گائیڈ لائنگ پروائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنی ویلتھ کو یوٹلائز کیسے کرنے اپنے آپ کو گٹ رچ کیسے کرنے اس میں رول نمبر ٹو میں آتا ہے آپ نے سیکنڈ نمبر پہ اپنی ادھر انکم جنریٹ کرنی ہے یعنی کہ آپ نائن ٹو فائی جوب کر رہے ہیں تو آپ ادھر کیا کر سکتے ہیں یا اوبر ٹائم لگا رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کہاں سے اپنی انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں جنریٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں پاکستان میں جناس کی خریدوں فروٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایک سولیڈ ورک ہے دوسرے نمبر پہ سٹوک مارکٹ میں آپ آئی پیوز کیونکہ آپ پروفیشنل پرسن نہیں ہیں اس لیے آپ صرف انیشئل پبلک آفرنگ جو نئی کمپنی آتی ہے اس کی انیشئل پرائز کافی کم ہوتی ہے اور اس میں گروت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں صرف آئی پیو شیرز آپ بائی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ سعودی ریبیا میں بھی آپ آئی پیو اپلائی کر سکتے ہیں سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے وہاں کی جتنی بھی انیشئل پبلک آفرنگ آتی آن سے دو سال پہلے ارامکو کے آئی پیو آیا تھا اس میں اس وقت آرموست سیون ہنڈرڈ ٹائم اضافہ ہو چکے ہیں یعنی آپ نے ایک ہزار ریال انویسٹ کیا تھا تو اس وقت آپ کا سات ہزار ریال ہو چکا ہے دوسری سائٹ پہ آپ دیکھیں تو پہلے وہ چالیس پنتالیس کا ریال تھا ابھی وہ اسی پیٹھ کے آگے پیچھے چل رہا ہے یعنی کہ وہ انکم بھی ڈبل ہوگی پاکستانی ریپیس کے کارڈی اوورال بھی آپ کے پیسے کافی زیادہ انکریز ہوگے تیسرے نمبر پہ سپینٹ یور فل ملی سپوز آپ کی دو ہزار ریال سیلوی ہے آپ اس کا ٹونٹی پرسنٹ اپنے پاس رکھیں دو سو ریال سائٹ پہ رکھیں اٹھارہ سو ریال میں آپ اپنے کار بیجیں اپنے اخراجات کریں اور ان کو باقی چیزیں منٹین کریں آپ کے کاروالے سیونگ اس میں سے الگ کریں گے جو آپ کے پاس سیونگ ہوگی اس کو آپ ہر مہینے کٹھا کرتے رہے ان سے آپ آئی پیو خرید لیں اجناس خرید لیں مختلف ٹائم پہ مختلف چیزیں بائی کریں اور ان کو اپنے پاس رکھیں سیلری کے ساتھ یہ آپ جب کام کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ویلتھ بنتی جائے گی لوگ چونکہ پاکستان میں ایکسٹرا فائلوں کا کام کرتے ہیں اچھی سوسائٹیز کی فائلز آپ لے سکتے ہیں ان میں انویسٹ کر کے ان کی منتلی انسٹالمنٹ اتنی ہوتی ہے پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تو آپ وہ بھی اس میں انویسٹ کر کے آپ کو جس طرح کمیٹی ڈال جاتی ہے اور ان دی اینڈ وہ پلوٹ آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے دے جاتا ہے نمبر فور بیلڈ جور ریزرو کیس آپ کے پاس ایک پرٹیکولر کیس ایسا ہونا چاہیے ہر وقت مجود ہونا چاہیے جس سے آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز خرید سکے فار اگزمپل سم ٹائم یہ ہوتا ہے فائلز کی قیمت نیچے آئی ہوتی ہے شیئرز کی نیچے آئی ہوتی ہے آپ اس وقت ان کو اٹھا رہیں اس کو کیپچر کریں جب ان کی قیمت اوپر جائے گی اس کو ایسلی آپ سیل کر سکتے ہیں بغیر کسی ایکسٹر ایفرٹ کے آپ اپنی انکم نہ صرف جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو انکریز بھی کر رہے ہوتے ہیں سیلری آپ اپنی پوری پوری یوٹلائز کر لیں گے تو آپ کے پاس انڈی اینڈ چار سال بعد پانچ سال بعد جب بھی آپ نوکری چھوڑنا چاہیں گے وہ آپ چھوڑ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا آپ نے سیونگز کی جو آپ کے پاس ویلس جنریٹ ہوئی آپ اس کو بھی فردر انویسٹ کریں اور ساتھ ساتھ انویسٹ پوئنٹ سے جو آپ کے پاس انکم آ رہی ہے اس کو ری انویسٹ کریں تو یہ آپ کے جو بنتے ہیں ری انویسٹ پوئنٹ اس کو ایک ٹرم ہے وہ میں پور گیا ہوں بڑی اچھی ایکولومکس کی فیلڈ میں اس کو بولا جاتا ہے جس میں آپ اپنی انکم کو مزید انکم کو اور پھر انویسٹ پوئنٹ کی انکم کو بھی جب ملٹیپلائی کرنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ویلٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی اپنا ذاتی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کاروبار سے بڑھ کے انکم دنیا میں کہیں نہیں ہے اور اگر آپ کسی بھی سیکسیس فول پرسن کی ہسٹری کو سٹڈی کریں جتنے بھی لوگ ہیں سپیشلی آپ یورپی این کنٹریز میں رہنے والے یو ایس میں رہنے والے لوگوں کی سیکسیس فول پرسن کی سٹڈی کریں ان کی بائیوگرافی دیکھیں انہوں نے یہ کیا چھوٹی سی جوگ تھی اس میں سے اپنے ریزروز بنائے ریزروز میں سے ان کو انویسٹ کیا اور ان کو ری انویسٹ کرتے کرتے وہ اس وقت ایک بلینئر بان چکے ہیں سپیشلی میں اس میں مثال وارن بوفے کی دینا چاہو گا وارن بوفے بھی سٹاک مارکٹ کا کنگ تھا اس نے اسی طرح اپنی ویلتھ کو جنریٹ کرتے 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 اس وقت وہ کنگ ہے بہت پیسہ ہے دنیا کے میٹرین لوگوں میں شمار رہتا ہے ایک وقت تھا کہ وہ دنیا کا میٹرین پرسن بن جاتا جب امریکن سٹاک مارکٹ سینسیکس اپنی پیک پہ تھی لیکن اس کے بعد اس سے اور بڑے کنگ آگئے لیکن سکسیس فول پرسن میں ان کا شمار رہتا ہے تو ہوفلی آپ بھی اس پیٹرن کو فالو کریں گے انشاءاللہ ہم مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حمین حصیر ہو